بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا ڈیفرنٹ سوڈنٹس کا میسج آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہسٹری کے سبجیکٹ کو کیسے یاد کریں مجھے ہسٹری مشکل لگتی ہے مجھے جیوگرافی مشکل لگتی ہے مجھے میتھ مشکل لگتا ہے مجھے فیزکس مشکل لگتی ہے کہ ڈیفرنٹ سبجیکٹ مشکل لگتے ہیں ٹیکنیکل میتھ بیوین چینل کو پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک سٹوڈنٹ بڑا پریشان تھا وہ کہتا مجھے سر جو ہے وہ ہسٹری یاد نہیں ہوتی مجھے جیوگرافی میں پرابلم ہمارا ہے ایک سٹوڈنٹ تھا وہ کہتا مجھے میتھ میں ہاں البتہ میتھ میں تو تقریباً آؤٹ آؤٹ آف ہنڈرڈ ایٹی کو پرابلم ہوتی ہیں ایٹی سٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتی ہیں ہنڈرڈ میں سے میتھ کرنے میں مینز آپ نے پہلے کیا کرنا ہے ریڈ کرنا ہے ریوائز کرنا ہے ریکال کرنا ہے ان تین آر کو آپ نے یاد کرنا ہے ریڈ ریوائز ریکال ٹھیک ہے ان تین آر پر عمل کرنا ہے آپ نے پہلی بات دیئے اگر آپ اس میں عمل کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں جی فار ایکزمپل میتھمیٹکس ہے اب دیکھیں اگر ہم میتھمیٹکس کو یاد کرتے رہیں لکھیں نا بس کلاس میں سمجھ لیں اور دیکھنے جی گائیڈ میں ایسے لکھا ہوئے ٹیچر نے مجھے دیجسٹر پہ ایسے کروا دیا تھا خود پریکٹس نہ کریں تو آپ کو میتھمیٹ کبھی آ ہی نہیں سکتا آپ میتھمیٹکس میں کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے میتھمیٹکس کے رول ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس کو کیا کرنا ہے سمجھنا ہے گور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے ایک کوئسن اگر سمجھ نے کروایا دوسرے پہ فوکس کریں تھرڈ کوئسن آپ خود کریں ریٹن ٹرائی کریں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو کیا ہوتا ہے پرابلمز آتی ہیں جہاں پرابلم آتی ہے آپ کو رکھتا ہے یہ مشکل ہے آئیے مجھے اس کو کیسے سولو کرنا ہے اگر آپ صرف دیکھیں گے کہ یہ مجھے آ گیا اس طرح سے آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آ گیا لیکن آپ جب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو کوئسن میں آت کرنے ہی آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریٹن پریکٹس لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ثرائٹیکل سبجیکٹ ثرائٹیکل سبجیکٹ لائک ہسٹری جیوگرافی اور اس طرح سے فزیکس کمیسٹری جو بھی ہے دیکھنے ہیں ان سبجیکٹ کرنے کے لیے یا تری آرز میں نے آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے پہلا میں نے کہا اپنی بک کو ریڈ کریں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی ریڈنگ ہے اگر آپ کی ریڈنگ اچھی ہے تو جلدی جلد اس کو ریڈ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریوائز کرنا ہے اگین اگین اس کو ریوائز کرنے کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے ری کال آپ نے اس کو ری کال کرنا ہے ری کال کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور اپنے مائنڈ میں آنکھیں بند کر لیں یا تھوڑا سا جیسے بھی آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس کو ری کال کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیا پڑھا تھا اس طرح سے ایسے ہوگا کہ آپ کو بتا لگے گا کہ کہاں کہاں مجھے پرابلم آ رہی ہے کہاں کہاں سے میں نے یاد نہیں کر سکا یہ فیزکس کمیسٹری اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے باید جیوگراثی اور ہسٹری یہ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ نے جنرلی پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ ایک ایک لائن ہسٹری جو ہے اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھانے کی کوشش کریں انسٹیڈ آف آپ میمورائز کرنے کی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کو ہسٹری بہت مشکل لگے گی ٹھیک ہے اس کو یاد کریں کریں گے تو مشکل ہوگی اس کو ریڈ کریں اگین اگین اپنی انٹریسٹ ڈیویلپ کریں اگر آپ اپنی انٹریسٹ ڈیویلپ کرتے ہیں سبجیکٹ میں تو ہسٹری آپ کے لئے آسان ہوگی اور اس میں مزہ بھی بڑھا آتا ہے آپ کو پاسٹ ایونٹس بہت سے آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب پتہ لگا تو آپ نے یہ کرنا ہے صرف یہ مشکل مشکل ورڈ کو یاد کر دے رٹے لگانے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے تھری آرز جو فارمولہ ہے اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ٹرائی کرنا ہے فوکس کرنا ہے سٹڈی پہ اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے انسان کو اللہ تعالی نے بہت ہی زبردست مائنڈ دیا ہوا ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے مشکل انسان خود بناتا ہے اپنے مائنڈ میں سوچ کے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اور آخری آپ کے لئے ٹیپ یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو آپ کچھ کچھ پارٹ اگر تو بہت زیادہ ہے تو اس میں سے کچھ کچھ پارٹ آپ ریٹن پریکٹس کر لیں اگر کم ہے تو پھر سارا ہی لکھ لیں پھر اس کے بعد بک سے چیک کریں خود با خود اپنے ٹیچر خود بن جائے پہلے سٹوڈنٹ بنیں اس کے بعد خود ٹیچر بنیں یاد کریں اس کو لکھیں چیک کریں بک کے ساتھ پھر آپ کی مسٹیکس آئیں گی 1 to 2 weeks ایک سے دو ہفتے اگر آپ نے اس طرح سے پریکٹس کی تو دیجئے جی آپ سبجیکٹ میں بھی اچھے ہو جائیں گے آپ کی پرابلمز ہی بھی ریزول ہو جائیں گی ٹھیک ہے چیزوں کو سمجھ کے پڑھو ٹھیک ہے جرنلائز کرنے کی کوشش کرو مطلب جرنل جرنل پڑھو ٹھیک ہے پڑھو اور اس کو ذہن میں لے کے آنے کی کوشش کرو ٹرائی کرو کہ یہ میرے ذہن میں آ جائے اس طرح سے آپ کیا کریں گے آپ کی حیبٹ اس طرح سے ڈیویلپ ہو جائے گی تو پھر آپ کبھی بھی لائف میں پریشان نہیں ہوں گے تو یہ کچھ طریقے اور یہ کچھ ٹیکنیکس اور کچھ سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جن کے تھوڑ ہم اپنے جو ہے وہ ان کو یاد کرتے ہیں تو آسان ہے مشکل نہیں ہے کیری آن ٹرائی کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی پرابلم سولو ہو جائیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دیکھنکس پر واشنگیس ویڈیو